بی جے پی کے لیے دلے کا چناوی دنگل اتنا اہم ہو گیا ہے کہ دیش کے وط منطری عرون جیٹلی کو مورچے پر اترنا پڑا ہے پردان منطری نریندر موڈی کی چاروں ریلیوں کا ذمہ بھی جیٹلی کے کندے پر ہی ہے دلے کی چناوی تیاری پر عرون جیٹلی سے ایکسکلوسف باتشیت کی ہمارے سہیوگی راہل کول آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات اور اس وقت ہمارے خاص مہمان ہیں دیش کے وط منطری شریع عرون جیٹلی جو کی دلی میں کیمپین ٹریل پر نکلے ہوئے ہیں دلی میں راجنیتک مہا سنگرام چل رہا ہے سر لیکن بجٹ کا بھی وقت ہے اور دیش کا وط منطری بی جے پی آفیس میں زیادہ وقت بتا رہا ہے ایسا آج کل مینجمنٹ میں ایک نئے شبد کا پریوگ ہوتا ہے آپ لوگ میڈیا میں بھی کرتے ہو ملٹی ٹاسکنگ تو ایک وقت آپ کو کحی کام کرنے پڑتے ہیں اب ہم لوگ راجنیتی میں ہیں اور راجنیتک جیوان کوئی سرل جیوان تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے صبح تھوڑی دیر کے لیے انفرمیشن بروڈکیسٹنگ مینسٹری جانا پڑتا ہے دن پر رات تک میں فنانس مینسٹری میں آج کل کے بجٹ کی تیاری چل رہی ہے تھوڑی دیر میں پارٹی آفیس جاتا ہوں اور شام کو اگر پارٹی کسی کارکرم میں جانے کو کھے تو وہ کرتا ہوں یہ راجنیتک جیوان کی ایک واسطہ بکتا ہے اور اسی کے ساتھ جینا پڑتا ہے پر سوال یہ کھڑے ہو رہی ہیں کہ کیا اس وقت ڈلی میں بی جے پی پینک کی مدرہ میں انیس منتری دیش بھر سے کارے کرتا سنگ کے بھی بی جے پی کے بھی اتنے رینفورسمنٹ کیوں بلانے پڑ رہے ہیں تیرے کہ یہ پینک نہیں ہے ابھی ہریانہ میں چناؤ گیا اور ہمارے جو نئے پارٹی ادھرکش ہیں امیچہ جی یہ ان کی کارے شہلی ہے ہریانہ میں پورے دیش کے کارے کرتا لگے جھارکند میں لگے جممو کشمیر میں لگے کشمیر گھاٹی جہاں ہمیں بہت سید جیتنے کی سمبھاونا نہیں تھی پوری طاقت جو جارو روپ سے لگا دی گئی کوئی بھی چناؤ ہو جتنی بھی کمفرٹیبل جیت کی سمبھاونا ہو پوری طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں یہ پارٹی کی رنویتی کا ایک حصہ ہے پر دلی کے چناؤ میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ کہ پارٹی بہت ایک نیگٹیف کیمپین اچانک سے اپنا رہی ہے آج ایڈ نکالے کجریوال پہ بہت ہی پرسنل حملہ کیا پچھلے کیمپینز میں آپ پوزیٹیف تھے اس بار نیگٹیف کیوں میں اس سے سہمت نہیں ہوں نیگٹیف کیمپین ہمیشہ ام آدمی بھاٹی کا رہا ہے ویروڈی کو بائیمان کہہ دینا ویروڈی کو افسروادی کہہ دینا ایک پرکار سے راجنیتک گالی دے کر راجنیتی کرنا اس دل کی ایک راجنیتک سبیتا بن گئی ہے ہمارا جو مول کیمپین ہے دلی میں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کارکر میں بھی دیکھیں گے میں آج بھی ایک پارٹی کا ریلی میں ایک وکیلوں کی ریلی میں بولا میں نے تب بھی یہ کہا یہ سشاسن اور اراجکتہ کی بیچ میں لڑ گئی ہے موڈی جی نے اس دیش میں سشاسن دینے کی ایک سبیتا قائم کی ہے شریفتی کرن بیدی کا جو اتحاس رہا ہے ان کا ویروڈی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خاراب شاسن چلائیں گے وہ دھن کے ساتھ زد کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اسی طریقے سے چلائیں گے دوسری طرف اراجکتہ ہے پچھلی بار بھی کانگریس اور آماد بھی مل گئے اس بار بھی کچھ ایسی عرکت کر سکتے ہیں دھرنوں پر بیٹھنا جھگڑنا ٹوٹنا ایسے لوگوں کا ستھان سچوالے میں نہیں ہے سڑکوں پہ ہوتا ہے ہمارا مول کیمپین گورننس اور اینارکی کا کیمپین ہے لیکن لوگوں کو یہ یاد دلانا کہ آپ بچوں کی قسمیں کھاتے تھے اور پہلے دن موقع ملتے ہی کانگریس کو گلے لگا لیا اور بھوشی میں بھی کریں گے یہ تو راجنیتک پرچار کا ایک تنتر ہے اور اس تنتر کو ہم کیوں چھوڑے جب ہمارے پاس اپ لب دے تو ایک سوال جو اٹھا وہ کیجریوال پوچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہ کی جو تصویر تھی اس پہ پھول مالا چڑھا دیا اور ہندوستان میں پھول مالا جو مرتا ہے یہ گلت بات ہے وہ ویانگ کا تھا اور ویانگ میں جس ویکتی پہ ویانگ تھا وہ ویانگ یہ تھا کہ تم نے تو بلکل انہ کو تیاغ دیا یہ راجنیتک ارث تھا میں مانتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی اور اس کے نیتاؤں کی ایک خاصیت ہے وہ راجنیتک بحث کے ستر کو نیچا کر سکتے ہیں اور اس لیے ان کی راجنیتی کا ستر وہ ہے میں اس طرح پہ نہیں آنا چاہتا لیکن میں چاہوں گا کہ راجنیتک مچورٹی آئے اور اس طرح کو وہ صدارنے کا پریاز کریں آپ نے ساتھ کے ساتھ پانچ سوال کل پوچھے کیجریوال سے پانچ سوال آج پوچھے کیجریوال کہتے ہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب تیرنے کو تیار ہے لیکن ایک بحث ہونی چاہیے چناؤ میں جو بحث کی پرمپرہ ہے وہ جن سباؤں میں بھی ہوتی ہے پبلک میں بھی ہوتی ہے آپ کے مادیم سے بھی ہوتی ہے ریڈیو ٹیلیویزن اور سمچار پتروں کے مادیم سے بحث تو چل رہی ہے لیکن کیول ایک ناٹکیتہ کرنا اس پرکار کا آپ ناٹکیتہ کہیں یہ نہیں اور کئی کہیں تو میں پھر بھی مان سکتا آپ خود اتنے بڑے اوریٹر ہیں ایک سی ایم کینڈیٹس کی بیچ میں یہ ایک پٹا ہوا تنتر ہوتا ہے ہر چناؤ میں چلتا ہے آؤ ایک منچ پہ آ کے کریں ہم نے دیکھا ہے آپ لوگ جو پبلک ریلیز میں وہ سوائے اور ڈیبیٹ کراتے ہو بعد میں کرسیاں چلتی ہیں وہ بھی اس اینارکی کے تنتر کا ایک حصہ ہے آپ نے کتنی ایسی ڈیبیٹس پریزائیڈ کی ہیں جو جن سباؤں میں گارڈنز میں اور پبلک پارکس میں ہوتی ہیں ایک دوسرا چینل ہے جو بڑی کرواتا ہے پھر اینکر اس میں میں نے ایک دوسرے چینل میں دیکھا ہے اینکر جو ہوتا ہے پھر وہ مدرہوڈ کمپلیکس اس میں آ جاتا ہے دیکھو بھائیو یہ راجنے تک دیتا ہم تو ہمیشہ غلط ہوتے ہیں تو اس لیے ان بحث میں سے کچھ نہیں چلتا جیسے آپ سبے طریقے سے سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں یہی راجنے تک بحث چل آپ کی ایک پرمپرہ موسیقی موسیقی